سنو انتظار کسے کہتے ہیں دیکھیں انتظار کے معنی ہے راہ دیکھنا جو فطرت انسان میں داخل ہے تو کون انسان اتنا آقل ہے جس کی زندگی امید سے کھالی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں کوئی امید باقی نہیں ان کو بتاتی چلوں کہ جب تک زندگی ہے تب تک امید ہے اور جب تک امید ہے تب تک زندگی ہے اور جب تک امیدیں باقی رہیں گی انتظار رہے گا لہٰذا انتظار فطرت انسانی ہے جس کے لیے کسی بھی دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں کیونکہ کوئی انسان بھی کھالی از انتظار نہیں یاد رہے امیدیں اچھی ہوں ہر شخص اس کے قبول ہونے کا منتظر ہے تو کسی کو اپنے عزیز یا رفیق کے آنے کا انتظار ہے کسی کو اس ٹائم اپنے دوست کی آنے کا انتظار ہے کوئی صحت کے انتظار میں لیٹا ہے تو کوئی کام صرف فارغ ہونے کے انتظار میں ہے کوئی اپنی امیدوں کے قبول ہونے کے انتظار میں ہے یعنی ہر کوئی کسی نہ کسی انتظار میں ہے مگر یہاں ہمیں ایک ایسے انتظار کا ذکر کرنا ہے جس کے لیے عالم انسانیت کا ہر فرد انتظار کر رہا ہے اور وہ ایک سچے حادی منصف رہبر کی آمد کا انتظار ہے تو اب آپ سب سے میرا ایک سوال ہے جس کا جواب آپ خود میں ڈھون کر ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیں گے کہ آج کے یہ جو حالات اور واقعات اس دنیا میں رونما ہو رہے ہیں جہاں ظالم مظلوم پر ظلم پر ظلم کیے جا رہا ہے کہیں دیکھیں نوہا تو کہیں ماتم یہ ستم چودہ سو سال پہلے سے جاری تھا تو یہ ظلم آخر کب تک ہوگا کہ جس کی آنے سے دنیا پور سکون انصاف اور عدل سے بھر جائے گا جہاں میں بار بار انتظار کی بات کر رہی ہوں مہا میرے ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے امام مہدی آخر الزمہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مہدی میرا فرزند ہے جس کا چہرہ روشن ستارے کی طرح منور آپ صورت و صیرت میں رسول اللہ سے مشابہ ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا میرے اہل بیعت سے ایک شخص کو پیدا کرے گا جس کا نام میرا نام ہوگا اور جس کی کنیت میری کنیت ہوگی اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح دنیا ظلم و جود سے پر ہوگی آپ کی کنیت یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام کی کنیت عبو القاسم ہے جو کہ میں رسول اللہ کی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکیوں کیونکہ رسول اللہ کی بھی کنیت عبو القاسم ہے اور آپ کے القاب حجت مہدی المنتظر صاحب الزمان اب میں آپ کو ان تمام مذاہب کی بکس کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جس میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر آیا ہے مسلمانوں کی نظر میں اس حادی کا نام مہدی ہے جس کے ظہور پر عالم امکان عدل و انصاف سے پر ہو جائے گا زرتشتیوں کی نظر میں اس کا نام یزدان ہے جو احرامن سے جنگ کر کے دنیا کو ظلم و جور سے نجات دلائے گا اور عالم کو عدل و انصاف سے بھر دے گا کتاب معروف زند ایک اور کتاب جامہ سپ نامہ میں تحریر کرتا ہے کہ ایک مرد عرب سے بزرگ سر بزرگ تن بزرگ ساگ جو اپنے جت کے مذہب پر ہوگا نمودار ہوگا لشکر ایران کا رکھ کرے گا اور زمین کو عدل و دات سے بھر دے گا ہنڈی اور برہمنوں کی نظر میں کتاب وش جوگ میں تحریر ہے کہ دنیا ایک ایسے شخص پر ختم ہوگی جو خدا کو بہت دوست رکھتا ہوگا اور اس کے بندگانے خاص سے ہوگا جس کا نام مبارک اور امدہ ہوگا ایک اور دوسری کتاب ویدہ میں لکھتا ہے کہ دنیا کی خرابی پر ایک بادشاہ آخر زمانہ میں پیدا ہوگا جو خلائق کا رہبر ہوگا جس کا نام منصور ہوگا تمام عالم پر امد کرے گا اور سب کا ایک دین ہوگا آپ کو بتاتے چلنے کہ امام زمانہ یعنی کہ امام مہدی کے ناموں میں ان کا ایک نام منصور بھی ہے اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹین کو دیجئے اجازت باقی کی آٹھ بکس وہ کونس ہی ہیں جن میں امام زمانہ کا ذکر آیا ہے وہ کونسے مذہب ہیں جن کی بکس میں امام زمانہ کا ذکر ہے تو کائنڈلی آپ میرے یوٹیوب چینل کو لازمی جوائن کر لیں تاکہ جب میری ویڈیو آئے تو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت والسلام